کہ تم جو چاہو خدا کی رضا دوستوں ہمارے اقابل نے ہمارا نظریہ کیا بنایا تم جو چاہو خدا کی رضا دوستوں تم جو چاہو خدا کی رضا دوستوں سلاللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ دل میں دائم رہے یاد ان کی بسی دل میں دائم رہے یاد ان کی بسی مبارک لب پہ ہر دم حصلی علیہ دوستوں لب پہ ہر دم حصلی علیہ دوستوں سلاللہ علیہ وسلم آقا کیسے ہیں آقا کیسے ہیں ارے ان کی ظلفیں ہیں تفسیر واللیل کی اہل علم کی توجہ جاتا ہے ان کی ظلفیں ہیں تفسیر واللیل کی ان کا چہرہ ہے شمس زہا دوستوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلاللہ علیہ وسلم ان کی ظلفیں ہیں تفسیر واللیل کی ان کا چہرہ ہے شمس زہا دوستوں توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کم توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کم ارے چاند تو ان کی ہے کر دے پا دوستوں توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کم چاند تو ان کی ہے کر دے پا دوستوں توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کم بیشک 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 بیشتے ہیں دروداپ کی زات پر پورو غرمان بھی جن و انسان بھی وہ خدا تو نہیں پر خدا کی قسم ان کا رتبہ ہے بادز خدا دوستو وہ خدا تو نہیں پر خدا کی قسم ان کا رتبہ بادز خدا دوستو ہمارا عقیدہ ہے کیا ہمارا عقیدہ سن لیجئے آپ نے بہت ساری بقواس سن رکھی ہوگی ہمارے نظریات کے ساتھ رہے ہیں ہمارا عقیدہ ہم سے سن لیجئے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے توجہ کہ اپنی قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء بے شک ہمارا عقیدہ ہے اپنی قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء اپنی روحوں کے ساتھ اپنی جسموں کے ساتھ اپنی قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء اپنی روحوں کے ساتھ اپنی جسموں کے ساتھ آؤ روزے پہ جا کے کہیں حال دل آؤ روزے پہ جا کے کہیں حال دل ارے خود سنیں گے شہے انبیاء دوستو آؤ روزے پہ جا کے کہیں حال دل خود سنیں گے شہے انبیاء دوستو صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ حیات النبی ہمارا عقیدہ کیوں ہے؟ دراصل اس عقیدے کے ساتھ ایک ہمارا دوسرا عقیدہ چلاؤں سمجھنے کی کوشش کرنا اہلِ علم حضرات ہیں مجھے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں عقیدہ حیات النبی ہمارا عقیدہ ہے کیوں ہے؟ مسئلہ یہ حیات النبی کا نہیں مسئلہ یہ حیات النبی کا نہیں ارے مسئلہ یہ تو ختمی نبوت کا ہے مسئلہ یہ حیات النبی کا نہیں مسئلہ یہ تو ختمی نبوت کا ہے میں نہ مانوں گا روزے میں زندہ نہیں میں نہ مانوں گا روزے میں زندہ نہیں اس پہ گردن بھی دیں گے کٹا دو ستا میں نہ مانوں گا روزے میں زندہ نہیں اس پہ گردن بھی دیں گے کٹا دو ستا توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں چاند تو ان کی ہے گرد پا دو ستا پیارے آقا سلاللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ اگر پیارے آقا کے غلاموں کا ذکر نہ ہو تو یقینا یہ میری بدنصیبی ہوتی ہے توجہ رکھنا ایک حقیقت ایک حقیقت جس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن قیامت کی صبح تک وہ حقیقت چھپ نہیں سکتی ہے کیوں؟ توجہ ان سے ستی کو فاروق کی دوست تھی بہت خود ماشاءاللہ ان سے ستی کو فاروق کی دوست تھی اس جہاں میں تو تھی اس جہاں میں بھی تھی بہت شک ہے اللہ بہت شک ہے ان سے ستی کو فاروق کی دوست تھی اس جہاں میں تو تھی اس جہاں میں بھی تھی ساتھ ہیں روزہ پاک میں آج بھی ساتھ ہیں روزہ پاک میں آج بھی مر کے بھی وہ نہیں ہیں جدہ دوست تو ساتھ ہیں روزہ پاک میں آج بھی مر کے بھی وہ نہیں ہیں ماشاءاللہ 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 بہت شک ماشاءاللہ 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 ہے عقیدہ میرا برملا کیا جس صحابی کے رستے پہ ہم چل پڑے جس صحابی کے رستے پہ ہم چل پڑے پاگئے ہم ترے مصطفہ دوستو جس صحابی کے رستے پہ ہم چل پڑے پاگئے ہم ترے مصطفہ دوستو وہ خدا تو نہیں پر خدا کی قسم ان کا رتبہ عبادت خدا دوستو آخری شیر تمام فرمائیں بہت جو وہ خدا تو نہیں پر خدا کی قسم ان کا رتبہ عبادت خدا دوستو آخری شیر صحابی کے دشمنوں کا انجام کیو ہوگا توجہ ان کی ازواج اولاد اصحاب سب ان کی ازواج اولاد اصحاب سب پوری امت کے سردار سرداج ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سب کہ ان کی ازواج اولاد اصحاب سب پوری امت کے سردار سرداج ہیں ان کے گستاخ جائیں گے دو زخم سب ان کے گستاخ جائیں گے دو زخم سب ہمارا عقیدہ میرا بر ملا دوستوں ان کے گستاخ جائیں گے دو زخم سب ہمارا عقیدہ میرا بر ملا دوستوں توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کروں ارے چاند تو ان کی ہے گرد پا دوستوں وہ خدا تو نہیں پر خدا کی قسم ان کا رتبہ ہے بعد از خدا دوستوں ساتھ ہیں روزہ پاک میں آج بھی مر کے بھی وہ نہیں ہیں جدا دوستوں ان کے گستاخ جائیں گے دو زخم سب ہے عقیدہ میرا بر ملا دوستوں ساتھ ہیں روزہ پاک میں آج بھی